بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین نے نعیم کے لینے کی جانب سے ایک بہت زبدس اور عظمودہ نسخہ کے ساتھ آپ کی حدمت حضر ہے آج ہم آپ کو ایک گریلو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہے ہیں جس کے استعمال سے چہرے کی جو ہے رنگت سفید ہو جائے گی انشاءاللہ دودھ جیسی چہرے کی سیاہیاں داگ دبے پھنسنیاں نکلتی ہیں نشان بنتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور کافی بیورز کو سکین کی پرابلم ہوتے ہیں ان کے چہرے کے کافی مسائل ہوتے ہیں ان کے ایک خوبصورت چہرہ تو شخصیت بھی کہہ ساتھ ہے کہ خوبصورت ہی لگتی ہے ناظرین آج میں آپ کو چہرے کے داگ دبے سیاہیاں ختم کرنے کے لیے بہت آسان اور مجربن اس کا بتاؤں گا انشاءاللہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اس میں کھانے کے لیے نسخہ بھی آپ کو بتایا جائے گا تاکہ اندرونی طور پر جو خون کی گندگی ہے جو خون کی انفیکشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور بیرونی طور پر آپ نے یہ کریم بنا کر استعمال کرنی ہے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے یہ کریم کا حصہ تھا کہ ہم بہت مقدار میں کافی مرتبہ بنا چکے ہیں آج بھی ہمیں یہ کریم بنا کر ایک کنیز کو بجوار رہے تھے سوچا کہ آپ ویڈیو کو اس کی ویڈیو بنا دیں تاکہ آپ بھی اس سے فیدہ اٹھائیں ناظرین یہ تیار شدہ دوائی پڑی ہے اندرونی طور پر کھانے کے لیے یہ دیکھ لیں یہ اس کا جو نسخہ ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میں لکھ دوں گا یہ تقریباً جڑی بوٹی ہیں ساری ایک نمبر آپ نے صاحب صدرے جڑی بوٹییں لینے ہیں ان کو پیس کر رکھ لینا اور کیپسل بھال لینا اس کا جو طریقہ ہے کھانے والا دوائی کا وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ لکھ لیجئے گا باقی جو بیرونی استعمال کے لیے کریم ہے وہ میں آپ کو چیزیں لکھوا دیتا ہوں یہ ہے ناظرین یوکو وائٹنی کریم ایک عدد آپ نے یہ لینی ہے یہ ہے کیلی کریم اور یہ ہے ایروڈیکس ان یہ بھی جن کے کریم ہوتی ہے ٹیوب ہوتی ہے یہ آرچی ہے دو آرچی آپ نے لینی ہے کریمیں جس ٹیلمنز ہے یہ بھی آپ نے ایک لینی ہے اور یہ ہے درمو ویٹ این درمو ویٹ این یہ بھی آپ نے ایک استعمال کرنی ہے یعنی کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو دکھا دیئی ہیں ناظرین یہ آپ نے لے لینی ہے ساری جن کے جو کریم ہیں وہ آپ نے ان کو علاقہ نکال لینا ان کی جو ہے پیکنگ سے باہر نکال کر کسی برطن میں ڈال لیں اور ناظرین یہ ہے وٹامن کے کیپسل ہیں یہ بھی آپ کو جنرل سٹور سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے یہ کچھ کریمیں ہیں جو جنرل سٹور سے مل جاتی ہیں کچھ آپ کو کیسے تھے کہ میڈگر سٹور سے مل جائیں گی یعنی کہ یہ درمو ویٹ این نا جی میڈگر سٹور سے مل جائے گی اور یہ ناظرین ایرو ڈیکس این نا جی بھی آپ کو جنرل سٹور سے مل جائے گی اپنا کیسے تھے جنرل سٹور سے مل سکتی ہے اگر وہاں سے نہ ملے تو میڈگر سٹور سے مل جائے گی باقی جو جنرل سٹور کی چیزیں ہیں اور یہ جو نوسکہ ہے جو آپ نے دیسی دوا کھانا سے لے لینا ہے اس کا نوسکہ میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جازیں ساری کریم میں آپ نے لے کر ان کو ان کی پیکن سے باہر نکال لینا ہے کسی شیشے کے ایک ایسے دیکھے برتن میں ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے مکس کال لیں اس میں ہی آپ نے اس کا جو ہے وٹامار کی کیپسل اس کو کھول لینے اس کے اندر لیکوٹ جن کے پانی کی شکل کا نکلے کا مواد وہ بھی آپ نے ان کریموں میں اچھے دریقے سے مکس کال لینے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ ایک روکیسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے پیج کو لائک کر لیں اور ہمارے نئی مکلینے کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوائے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ نبالی اچھے اچھی معلومات نسخہ جات آسانی کے ساتھ ملتے رہیں لازمی ساری کریمیں آپ نے مکس کر کے کسی ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لینی ہے یہ آپ نے رات کو جن کے اچھے طریقے سے چہرے پر لگا لینے صبح کو آپ نے تھنڈے پانی سے چہرے کو دھو لینے یعنی گرم پانی سے نہیں دونہ جنڈے پانی سے چہرے کو دھو لینے کھٹی چیزیں ہیں چٹ پڑی چیزیں ہیں بزاری کھانے ان سے پریہد کریں تلی ہو چیزوں سے پریہد کیجئے گا سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں فروڈ استعمال کریں موسمی جو ہے پانی زیادہ زیادہ استعمال کریں جن کے کیسے تھے کہ کھانے سے گھنٹہ پہلے پانی پی کریں یا گھنٹہ بات پیا کریں انشاءاللہ سادجی ناظرین آپ کریم کریم کو بینونی طور پر استعمال کیجئے گا اور کھانے والا نسخہ اندرونی طور پر استعمال کیجئے گا میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ناظرین چند ہی دن میں آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے وہ بھی مستقل طور پر کھانے والا نسخہ ناظرین کم از گمہ آپ نے ایک سے دو مہینے کھا لینا ہے کیونکہ جہاں اندرونی انفیکشن کو ختم کردے گا جڑی پوٹنے سے تیار کردہ یہ نسخہ ہے بیرونی طور پر آپ نے یہ کریم استعمال کرنی ہے انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی رنگت دودھ جیسی ہو جائے ہی خوشبار ہو جائے گی چہرے پر لگائیں ہاتھوں پر لگائیں پوہوں پر لگائیں جانا کہ اگر جہاں پر انشانات بن رہے ہیں جہاں کہہ ساتھ ہے کہ رنگت خراب ہو رہی ہے چہرے پر لگائیں گے تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں بہت خوبصورتا آپ کا چہرہ بن جائے گا ناظرین یہ ایک عزمودہ نسخہ ہے اس کو لازمی استعمال کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا ناظرین یہ ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجئے گا السلام علیکم سلام علیکم